سیزن کی شروعات میں ہم ایک شیمن سے ملتے ہیں جو کسی طاقتور آتماں سے لڑنے کے باعث نازک حال میں تھا اچانک شیمن کہتا ہے کہ اس کا پوتا وانگ لوٹنے والا ہے جس کے ساتھ سین یہی کٹ کر دیا جاتا ہے اب ہم وانگ کو پانی سے بھرے ہوئے شیشے کے ڈبے میں بند دیکھتے ہیں وانگ اپنے جادو کا استعمال کرتے ہوئے ڈبے سے اڑ کے باہر آ جاتا ہے دوسری طرف ہماری فیمل لیٹ ہائے جو پولیس آفیسر تھی اس کا ایک چور سے پالا پڑتا ہے جو کسی کا بیک چورا کر بھاگ رہا تھا ہائے اس کا پیچھا کرتے ہوئے وانگ کے شو میں پہنچ جاتی ہے اب کیونکہ وانگ نے چور والے کپڑے پہنے تھے ہائے اسی کو چور سمجھ کر پکڑ لیتی ہے وانگ ہائے پر اپنا شو خراب کرنے کے لیے خصا کرنے لگتا ہے اور بہت بڑی رقم اس کے سامنے رکھتا ہے یہ سن کر ہائے فوراں مافی مانگتی ہوئی وانگ کا ہلمٹ اپنا سمجھ کر وہاں سے لے کر جلدی سے نکل جاتی ہے ہائے کے ہلمٹ میں کیمرہ لگا تھا جو وانگ کے کیمرے میں موجود ساری ہونے والی چیزوں کو ریکارڈ کر رہا تھا یہاں سے سچ کھلتا ہے کہ وانگ بھوتوں کو دیکھ سکتا ہے اور ان سے بات بھی کر سکتا ہے اس کی تین بھوتوں سے خاص کر بہت دوستی تھی جو اس کی ساری ٹرکس میں مدد کرتے تھے وانگ کو اپنے شائمن دادا کے ملنے کی خبر ملتی ہے جن کے بعد شانے کے لیے وہ چلا جاتا ہے پیچھے جب ہائے اپنے دوست کو اس کا ہلمٹ لوٹانے جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ غلط ہلمٹ لے آئی ہے ہائے وانگ کے سٹوڈیو پہنچ کر اپنے بولیس بیچ کا استعمال کرتے ہوئے اس کے گارڈ سے سٹوڈیو کھلوا دیتی ہے اور ہلمٹ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے وانگ جب اپنے شائمن دادا کے گھر پہنچتا ہے تو پرانی یادوں کو یاد کرنے لگتا ہے کہ کیسے لوگ پہلے اس کے دادا سے اپنے کام نکلوانے آتے تھے لیکن جب کسی نے ان پر قتل کا چھوٹا الزام لگوا دیا تو سب ان کے خلاف ہو گئے وانگ نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے دادا کی طرح نہیں بنے گا اور اسی وقت وہ گھر چھوڑ کر الگ زندگی جینے کے لیے نکل گیا تھا فیونرل کے بعد جب وانگ واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تو ہائے کا دوست اس کی گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے باہر نکل کر جب وانگ ہائے کے دوست سے بات کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بھوت ہے یعنی ہائے کا دوست مر چکا ہے وانگ جو بھوتوں کی مدد نہیں کرتا تھا اسے اگنور کرتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ جاتا ہے جہاں اسے اس کے بھوت دوستوں سے ہلمٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے وانگ کے بھوت دوست ہلمٹ میں کیمرہ کو دیکھ چکے تھے جس وجہ سے وانگ پریشان ہو جاتا ہے وہ فوراں ہائے سے ملنے کیلئے نکلتا ہے جو کسی قتل کے سین پر جا رہی تھی وانگ ہائے کا پیچھا کرتا ہوا اسی جگہ پہنچ جاتا ہے یہاں ہائے جب اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی دیکھتی ہے تو اسے بہت بڑا صدمہ لگتا ہے وانگ وہاں آ کر اسے رات میں ملنے کا دعویٰ کرنے لگتا ہے جس سے ہائے کا پہلا شک وانگ پر ہی چلا جاتا ہے وانگ ہائے کو اپنے اوپر بھروسہ کروانے اپنے گھر لے آتا ہے جہاں وہ بھوتوں سے کچھ حرکتیں کروا کر ہائے کو اپنی باتوں پر یقین کروا دیتا ہے کہ وہ بھوتوں کو دیکھ سکتا تھا دونوں اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ وانگ ہائے کے دوست کے قاتل دھوننے میں مدد کرے گا جبکہ ہائے اس کیمرہ والے ہلمٹ کو دھونڈے گی کیونکہ وہ اسے اپنی دوست کو واپس لوٹا چکی تھی جو اب اس کے مرنے کے بعد غائب تھا وانگ ہائے کے ساتھ اس کے دوست کے گھر پہنچتا ہے جہاں انہیں اس کا بھوت مل جاتا ہے وانگ کو اس سے بات کر کے پتہ چلتا ہے کہ ہائے کے دوست کی موت کسی امیر آدمی کی کاری سے ہوئی ہے دونوں ساتھ چھان پین کر کے اس آدمی کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں وانگ کے بھوتوں کی مدد سے یہ لوگ اس آدمی سے سچ بھی اگلوا لیتے ہیں ہائے اسے ارسٹ کر کے لے جاتی ہے اتنے بڑے قاتل کو پکڑنے پر پولیس ہیٹ ہائے کو پروموشن دینا چاہتے تھے جو اس بات سے خوش نہیں تھی کیونکہ اس نے ابھی تک اپنے پتہ کے قاتل کو دھونڈا ہی نہیں تھا ہائے کی دوست اسے سلاہ دیتی ہے کہ وہ وانگ کے بھوتوں کی مدد سے اپنے پتہ کو دھونڈ سکتی ہے یہ سن کر ہائے اگلے دن اچھے سے تیار ہو کر وانگ کے گھر پہنچ جاتی ہے جو دروازہ کھولتے ہی اسی کے اوپر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے ہائے اسے بستر پر لے آتی ہے جہاں وہ اسے دوائی کھلانے میں بھی مدد کرتی ہے وانگ کی طبیعت بہتر ہونے پر ہائے اسے اپنے ساتھ پولیس فورس میں آنے کی آفر دیتی ہے لیکن وانگ اسے منع کر دیتا ہے ہائے حمد ہارتی ہوئی اسے دوبارہ اس کی مدد کم شکریہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے ایک گرم ری پر چھوئی جو وہیں سوفے پر بیٹھا تھا وانگ کو پولیس فورس جوائن کرنے کیلئے کہنے لگتا ہے اور یہاں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے تھے تب ہی ٹی وی پر نیوز سے وانگ کو پتا چلتا ہے کہ ایک دوسرا جادوگر اس لیے مشہور ہے کیونکہ وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے یہ دیکھ وانگ ہائے سے مل کر پولیس یونٹ کا حصہ بن جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کا دل جیت کر پیسے کما سکے ایک دن ایک بوڑا آدمی جس سے ہائے بہت اچھ سے جانتی تھی اس کی بیماری میں موت ہو جاتی ہے ساتھ ہی بوڑے آدمی کے گھر سے ٹھیر سارے پیسے بھی نکلتے ہیں جو اس کے بیٹے کے جوا کھننے کا نتیجہ تھا بوڑے آدمی کا بھوت دھرتی پر ہی رہ جاتا ہے کیونکہ اس کی آخری کوشش اپنے بیٹے کو بہتر حال میں دیکھنا تھی ہائے اور وانگ بوڑے آدمی کے بیٹے کو ڈھونٹنے بھیس پتل کر جوے کے اڈے میں کھستے ہیں یہاں وانگ کے پوتوں کی مدد سے یہ لوگ دھیر سارے پیسے جیتنے لگتے ہیں اور یہاں ہمیں ایک آدمی ان پر نظر رکھتے ہوئے بھی دیکھتا ہے گھر لوٹنے پر انہیں اس آدمی کا میسیج بھی آتا ہے جو بوڑے آدمی کا ہی بیٹا تھا وہ ان کے ساتھ جوا کھیلنا چاہتا تھا اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے وانگ بوڑے آدمی کے بیٹے کو ڈھونٹ نکالتا ہے جو اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہائے وانگ کو بچھا لیتی ہے بوڑے آدمی کے بیٹے کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے اور وانگ بھی گھر لوٹ آتا ہے اگلے دن ہائے وانگ کے پاس آ کر اسے اپنے پتا کی قبر پر چلنے کے لیے کہتی ہے جو بڑی مشکل سے مان جاتا ہے دوسری طرف کیوں اپنی پوتی کو لے کر شہر آ جاتی ہے جو وانگ کو پسند کرتی تھی سین سمندر کے بیچ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے جہاں کچھ مشکلی پکڑنے والی کشتی موجود تھی ان میں سے ایک کو سمندر میں سے پوٹل ملتی ہے جسے کھولتے ہی اچھیب سا کالا سایا اس لڑکے پر کابو کر لیتا ہے ایسے وہ لڑکا کشتی میں موجود سارے لوگوں کو مار کر سمندر میں پھینک دیتا ہے گیوم کو کسی بری گھٹنا کا احساس ہونے لگتا ہے جس پر وہ چوئی کو سافتان کرتی ہے یہ ان کی بھگائی ہوئی آتما لوٹنے والی ہے اگلے دن وانگ ہائے کو لے کر اس کے پتا کی قبر پر آ جاتا ہے جب وانگ ہائے کے پتا کی تصویر کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے وانگ کو یاد آتا ہے کہ کیسے بہت پہلے اس نے اپنے شائمندادہ کو ہائے کے پتا کے ساتھ ہی کہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی رات ان کی موت بھی ہوئی تھی وانگ اسے کچھ نہیں بتاتا اور تھوڑی بہت بات چیت کے بعد دونوں واپس چلے جاتے ہیں آگے وانگ سے ایک ایکٹرس ملنے آتی ہے کیونکہ وہ وانگ کے شو کا حصہ بننا جاتی تھی لیکن اس ایکٹرس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے وانگ ایکٹرس کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہی ہے کہ وہاں ہائے آ جاتی ہے جو سو کے ساتھ تھی سو پولیس ہیٹ کا بیٹا تھا جسے ہائے پسند کرتی تھی ہائے وانگ کو کسی لاپتا کتے کی خبر دینے آئی تھی لیکن وانگ سو کا ہائے کے کندے پر رکھا ہاتھ دیکھ کر جیلس ہوتے ہوئے ایکٹرس کو گھر چھوڑنے نکل جاتا ہے اگلے دن وانگ اسی لاپتا کتے کو اپنا پیچھا کرتے دیکھ سمجھ جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اس بات کی خبر دینے وہ ہائے کو کال کرتا ہے جو فوراں اس کے پاس پہنچ جاتی ہے وانگ کے شو کے دن جہاں ایکٹرس نہیں آتی تو وانگ ہائے کی مدد سے شو پر فورم کرتا ہے یہاں ان کے بیچ ہمیں کچھ خاص پل بھی دکھائے جاتے ہیں شو کے بعد وانگ ہائے کو کتے کے بارے میں بتاتا ہے تب ہی وہ کتہ وانگ کے بیگ کی آس پاس پڑکنے لگتا ہے ہائے کو وانگ کے بیگ میں سے کافی کا پیکٹ ملتا ہے جو اصل میں ڈرکس تھا یہاں وانگ کو یاد آتا ہے کہ یہ پیکٹ ایکٹرس نہیں اس کے بیگ میں ڈالا تھا سو جو اس سب چانبین میں شامل ہو چکا تھا وانگ سے اکیلے میں مل کر اسے ہائے سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے دادا ہی کی وجہ سے ہائے کے پتا کی موت ہوئی ہے وانگ حیران ہو جاتا ہے لیکن پھر غصے میں آ کر سو کو وہاں سے بھگا دیتا ہے ہائے کو چانبین کے بعد ایکٹرس کے مینجر کا پتہ ملتا ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اس ایکٹرس کے چھپنے کی جگہ پر بھی پہن جاتی ہے لیکن یہاں اسے کچھ گنڈے پکڑ لیتے ہیں وانگ کی بھوت دوست سب دیکھ کر فوراں وانگ کو اس بات کی خبر دیتی ہے جو اپنے بھوت ساتھیوں کے ساتھ ہائے کو بچا لیتا ہے گنڈوں کو اریسٹ کروانے کے بعد ہائے زخمی وانگ کو گھر لے آتی ہے جہاں دوائی ٹھونٹے ہوئے اسے وانگ کے دادا کی تصویر مل جاتی ہے انہیں دیکھ کر ہائے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ فوراں بھاگتی ہوئی گھر سے نکل جاتی ہے وانگ ہائے کو تیزی سے چاہتا دیکھ اپنے دادا کی تصویر کو زمین پر پڑھا دیکھ سب سمجھ جاتا ہے پولیس ٹوٹیشن میں ہائے وانگ کے دادا کو جب پورا بھلا بولتی ہے تو وانگ اسے سچانے بغیر کچھ بھی بولنے سے منع کرتے ہوئے اس میں وہاں سے چلا جاتا ہے وانگ کو اتنا اداس دیکھ چوئی باقی بھوتوں کے ساتھ اس کی مدد کرنے کا ارادہ کرتا ہے سبھائے کے گھر آ جاتے ہیں جہاں کسی طرح وہ اسے یہ بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اصل میں اس کے پتا کے ساتھ ہوا کیا تھا یہاں ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ بہت سال اسے چوئی وانگ کے پریوار کا ساتھ دیتا آ رہا ہے بری آتما کو پگرنے میں اسی طرح ایک بری آتما وانگ کے شائمن دادا کے پاس سے بھاگ نکلی تھی اس نے کسی آدمی پر قبضہ کر لیا تھا اور ایسے بہت سارے قتل ہونا شروع ہو گئے تھے ہائے کے پتا نے وانگ کے دادا کی مدد مانگی تھی جب پولیس ہیڈ کو پتا چلا کہ ہائے کے پتا قاتل کو پکرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں وہ انہیں غلط سمجھنے لگے انہیں لگ رہا تھا کہ ہائے کے پتا پرموشن کے چکر میں خود ہیرو بننا چاہ رہے ہیں اس لیے پولیس ہیڈ بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں پہنچ گئے جہاں انہوں نے شائمن کا کام بگاڑ دیا شائمن نے بری آتما کو کابو کر کے ایک بوٹل میں ڈال دیا تھا لیکن اس پیچھے ساتمی پر آتما کا کبسہ تھا اس نے ہائے کے پتا کو مار ڈالا شائمن بھی اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کے بعد زخمی پڑا تھا اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بری آتما نے بوٹل میں بند ہونے کے باوجود اس آدمی کو اپنی طرف کھینچا جو بوٹل لے کر بھاگنے لگا لیکن پھر پولیس ہیڈ نے اس آدمی کو گولی مار دی جو بوٹل کے ساتھ پہاڑ سے نیچے سمندر میں گر گیا ہائے کے پتا کی موت کا الزام شائمن پر لگا دیا گیا جبکہ پولیس ہیڈ کو پروموشن مل گئی سب چان کر ہائے بہت رونے لگتی ہے چوئی وونگ کے پاس لارت کر اسے بتا دیتا ہے کہ اس نے ہائے کو سب بتا دیا ہائے کی فکر میں فوراں اسے ملنے پہن جاتا ہے جہاں دونوں کل کر اپنے دل کی بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں ان کے بیچ کا رشتہ آخر ٹھیک ہو جاتا ہے ہائے وونگ کو اپنے ساتھ انات آشرم لاتی ہے جہاں وہ اکثر مدد کرواتی تھی کام مکمل کرنے پر انات آشرم کی آنر سب کو کھانے کی دعوت دیتی ہے جہاں وونگ بہت زیادہ پیکر کیوں تھرکتیں کرنے لگتا ہے وہ نشے میں ہائے کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے ماتا پیتا بچپن میں ہاتھ سے میں مارے گئے تھے ہائے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہتی ہے اور پھر صحیح سلامت گھر پر چھوڑ جاتی ہے چوئی جو پورے وقت دونوں کے ساتھ تھا اسے ہائے کے سر کی اوپر چمکتی ہوئی روشنی نے حیران کیا ہوا تھا چوئی سوچتے ہوئے وقت میں پیچھے آ جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہائے بہت سال پہلے ایک شہزادی تھی اگلے دن ہائے کو پتا چلتا ہے کہ انات آشرم کی آنر ہسپٹل میں ایٹمیٹ ہے وہ وانگ کے ساتھ فوراں ہسپٹل آ جاتی ہے جہاں وانگ آنر کی آتما کو دیکھ لیتا ہے پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ اسے زخمی اس کے شوہر نہیں کیا ہے کیونکہ وہ انات آشرم بیشنے کے لیے تیار نہیں تھی ہائے وانگ کے ساتھ سبو جمع کرنے نکل جاتا ہے ہمیشہ کی طرح وانگ کے بوتوں کی مدد سے یہ لوگ اس عورت کے شوہر سے سارا سچوگل والیتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ لوگ اسے پکڑ پاتے وہ چھت سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دیتا ہے انات آشرم کی آنر کی آتما دوبارہ اپنے شریر میں چلی جاتی ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے ہائے روتے ہوئے وانگ کو گلے لگا لیتی ہے کیونکہ اس عورت آشرم کی آنر نے ہی اسے بچپن سے پالا تھا وانگ بہت خوش تھا وہ چوئی کو بتاتا ہے کہ اسے لوگوں کی مدد کرنے میں خوشی ہو رہی ہے اور اب اسے اس کے دادا کے شامن ہونے کی وجہ بھی اور بہتر سمجھ آ گئی ہے دوسری طرف بری آتما کو ایک پوسٹر پر وانگ کی پچڑ لگی دیکھتی ہے اور اچانک اسے کچھ یاد آ جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بری آتما کا شہزادی ہائے کے مرنے میں ہاتھ تھا وانگ جو ہائے کو پسند کرنے لگا تھا اسے پٹانے کے طریقے سوچنے لگتا ہے جبکہ ہائے سو کے ساتھ کیفے میں نظر آتی ہے یہاں وانگ کے بھو دوست بھی موجود تھے جن سے وانگ کو ان کا پتہ چل جاتا ہے جو فوراں ہائے اور سو پر نظر رکھنے آ جاتا ہے یہاں گیوم کی پوتی بھی موجود تھی جب وانگ کو دیکھ کر خوش ہوتی ہوئی اسے چانبوچ کر ہائے اور سو کے سامنے لے آتی ہے وانگ بھی ہائے کو چلانے کے لیے ڈبل دیٹ کا آئیڈیا دیتا ہے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد سو وانگ کو اکیلے میں بتا دیتا ہے کہ وہ ہائے کو آج اپنی فیلنگز کا بتا دے گا گیل سن کر وانگ انہیں وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے راستے میں چوئی اسے روکتے ہوئے حاصلہ دیتا ہے جس پر وانگ جیسے ہی واپس لڑتا ہے تو ہائے کو سو کا ہاتھ پکڑے دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں وہ چلا جاتا ہے جبکہ سو ہائے کے لیے اپنے پیار کو کنفیس تو کرتا ہے لیکن ہائے کے دماغ میں وانگ گھومنے لگ جاتا ہے جس وجہ سے وہ خود پریشان ہو کر سو سے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیتی ہے اب ان لوگوں کو ایک کپل کی قتل کی خبر ملتی ہے جو بلکل ویسے ہی ہوا تھا جیسے دس سال پہلے والا قاتل کرتا تھا سب کی نظروں میں پولیس ہٹ نے قاتل کو مار دیا تھا لیکن ہائے جو سب جانتی تھی فوراں وانگ اور چوئی کو سب بتا دیتی ہے یہ لوگ گھوم کے پاس آتے ہیں جو ہائے کو سابدان رہنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی پیور سول موجود ہے اور بری آتما پیور سول والے لوگوں کا ہی قتل کر رہی ہے طاقتور ہونے کے لیے ہائے کو پولیس ٹیشن جانا پڑتا ہے سب کے وانگ اپنے دادا کی شیمن والی جگہ لینے کے لیے مان جاتا ہے تاکہ وہ ہائے کی سورکشہ کر سکے چوئی کا اکیلے ہی پوری آتما سے سامنا ہو جاتا ہے جسے وہ چنمو کہہ کر پکارتا ہے دونوں کی زبردست لڑائی ہوتی ہے جس کے بعد چنمو یہ کہہ کر بھاگ جاتا ہے کہ وہ وانگ کے دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں جانتا ہے چوئی کسی طرح بری حالت میں گھر لوڑتا ہے جہاں گیوم بھی موجود تھی وہ وانگ کو چنمو سے سافتان رہنے کا کہہ کر ٹھیک ہونے کے لیے غائب ہو جاتا ہے وانگ بیچارہ پریشان بیٹھاتا کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وانگ ہائے کو چوئی کی خبر دے دیتا ہے جو وانگ کی شرکشہ کی فکر میں اپنا سارا سامان لے کر اسی کے گھر رکھنے آ جاتی ہے دن گزرتے جاتے ہیں جہاں خطرہ تو بھر رہا تھا لیکن وانگ ہائے کا رشتہ بھی پہلے سے زیادہ قریبی ہو چکا تھا سب چوئی کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے ایسے ایک رات جب ہائے آس پاس کے علاقے کا چکر لگا رہی ہوتی ہے تو چنمو وہاں آ جاتا ہے اندھیرے میں ہائے کی شکل اسے نظر نہیں آتی لیکن وہ بس ہائے کی اندر موجود پیور سول کے چکر میں اسے لڑنے لگتا ہے جیسے ہی ہائے کی شکل سافظہر ہوتی ہے تو چنمو حیران ہو کر بھاگ جاتا ہے وانگ کو ہائے کی اور بھی زیادہ فکر ہونے لگتی ہے اور وہ اکیلا ہی چنمو کا پتہ نکال کر گیوم اور اس کی پوتی کے ساتھ اسے پکرنے چلا جاتا ہے جب ہائے کو بھوتوں سے وانگ کے جانے کی خبر ملتی ہے تو وہ بھی فوراں اس کے پیچھے جانے کے لیے چلی جاتی ہے وانگ چنمو سے لڑائی کر کے اسے پکرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چنمو کی شکتی ان پر حاوی ہو جاتی ہے اس سے پہلے چنمو وانگ کو مار پاتا ہائے وانگ کے سامنے آ جاتی ہے جس وجہ سے ایک نیلی روشنی چنمو کو دور پھینک دیتی ہے یہ دیکھ کر ہائے بھی حیران تھی تبیووں کی آنکھوں سے بھی نیلی روشنی نکلنے لگتی ہے اور وہ ایک بار میں چنمو کی آتما کو پوٹل میں قید کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے سو بھی اسی جگہ پہنچ کر قاتل کو پکڑ لیتا ہے اور سین سیدھا ایک مہینے بعد لے جایا جاتا ہے جہاں سو کی پروموشن ہو گئی تھی ہائے اب بھوتوں کو دیکھ پا رہی تھی جس کی وجہ انہیں بھی نہیں پتا تھی جبکہ وانگ کومہ میں تھا تب ہی چوئی بھی لوٹ آتا ہے جسے دیکھ کر ساپ خوش ہو جاتے ہیں ہائے وانگ کے پاس آ کر اس کی حالت پر رونے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں وانگ کے سپنے میں لے جاتے ہیں یہاں سب راز کھلتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ وانگ پرانے زمانے میں ایک طاقتور شائمن تھا ہائے بھی شہزادی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے چوئی اس وقت ہائے کے پتا کا سپاہ ہی تھا چنمو جو دشمن کے پریوار میں سے تھا وہ ہائے کے پتا کے خلاف کچھ سازش کرتے ہوئے نظر آتا ہے ایک دن جب ہائے وانگ کے ساتھ کھیتوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتی ہے تو چنمو وہاں اسے مارنے پہنچ جاتا ہے لیکن ہائے کی شکل دیکھتے ہی وہ اپنی تلوار سامنے نہیں لاتا کیونکہ اسے اس سے پیار ہو گیا تھا ہائے اپنے پتا سے وانگ کے ساتھ شادی کی بات کرتی ہے جس کے لئے وہ مان جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں چنمو اپنی سینہ کے ساتھ پہنچ جاتا ہے وہ ہائے کے پتا کو دمکی دیتے ہوئے اپنی بات بنوانے پر مجبور کر دیتا ہے جس وجہ سے ہائے کے پتا اس کی شادی چنمو کے ساتھ تیہ کر دیتے ہیں جب چنمو کو پتا چلتا ہے کہ ہائے وانگ سے پیار کرتی ہے تو وہ اسے جیل میں بند کروا دیتا ہے جہاں وانگ کو بہت زخمی کر دیا جاتا ہے اسی طرح ایک دن چنمو اپنے سپائیوں کے ذریعے وانگ کو جنگل میں بھیجوا دیتا ہے جہاں انہیں اسے مارنے کا حکم دیا گیا تھا اس سب میں چوئی بھی شامل تھا کیونکہ چنمو نے اس کے بھائی کو بندی بنا دیا تھا اس وجہ سے اپنے بھائی کو بچانے کے چکر میں چوئی کو چنمو کا ساتھ دینا پڑتا ہے ہائے کی نوکھرانی چنمو کی باتیں سن کر فوراں ہائے کو بتا دیتی ہے جو محل سے وانگ کو بچانے نکل جاتی ہے یہاں ہائے کے ہاتھ میں جادوی شیشہ بھی موجود تھا جس سے وانگ کو بہت طاقت مل سکتی تھی سارے سپائیوں کے سامنے آتے ہوئے فوراں وانگ کے گلے میں شیشہ پہنا دیتی ہے جس پر وانگ ہائے کو بچانے کے لیے اس شیشے کی طاقت سے سب کو مار گراتا ہے چنمو ہائے کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ کر وانگ کو اپنی دلوار سے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ہائے اس کے سامنے آ جاتی ہے اور دلوار اسے لگ جاتی ہے یہ دیکھ وانگ حصے میں آ کر چنمو کی آتنوں کو قید کرتے ہوئے خود بھی ہائے کے ساتھ دم دیتا ہے جو ہی جو وانگ کو دھوکا دینے پر غم میں تھا خود کو اپنی ہی دلوار سے ختم کر لیتا ہے اسی کے ساتھ وانگ اپنی آنکھیں کھول کر جب ہائے کو اپنے پاس پیٹا دیکھتا ہے تو اسے فوراں روتے ہوئے گلے لگا لیتا ہے اس کے بعد وہ چوئی سے بھی بات کرتا ہے جو اسے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر ماں بھی مانگتا ہے تو وانگ اسے ماف کر دیتا ہے وانگ ہائے کے لیے رومانٹی خرکتیں بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے جس سے ہائے خوش نصر آتی ہے سو جو اپنے پتا کے ساتھ پیٹا تھا یہاں ہمیں ان کی بات اسے پتا چلتا ہے کہ اب بری آتما سو کے اندر ہے اصل میں جب سو نے قاتل کو پکڑا تھا تو اس میں بری آتما موجود تھی جو سو کے اندر آگئی تھی وانگ نے بھی ہوش ہونے سے پہلے بری آتما کے بجائے جس آتمی پر آتما کا کب زادہ اس کی روح کو قید کر دیا تھا جس کا پتہ ابھی ان میں سے کسی کو نہیں تھا وانگ ہائے کو بھی پشتے جنم کی ساری کہانی سنا دیتا ہے جس پر ہائے بہت مشکل سے یقین کرتی ہے وانگ ہائے کو ڈیٹ پر لے کر آتا ہے جہاں وہ اسے آخر اپنی فیلنگز کے بارے میں بتا کر کس کر دیتا ہے ہائے اور وانگ کی ڈیٹنگ لائف اچھی چلنے لگتی ہے لیکن سو ان سے بلکل خوش نظر نہیں آتا وہ وانگ کو مارنے کی بہت کوششیں کرتا ہے لیکن ہر بار وانگ اپنے بھو دوستوں کی وجہ سے بچ جاتا ہے پولیس ہیڈ جنموں کی ساری کالی کردودوں کو چھپانے کا کام کرتا رہتا ہے تاکہ اس چکر میں اس کے بیٹے کی جان نہ جائے آہستہ آہستہ وانگ کے بھو دوست بھی اپنی ادھوری خوشیوں کو پورا کر کے دھرتی چھوڑنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں جس پر وانگ انہیں بہت بڑی پارٹی بھی دیتا ہے ان کے جانے کے بعد وانگ کو آخر محسوس ہو جاتا ہے کہ کیسے وہ انہیں پریوان کی طرح ماننے لگا تھا انہیں یاد کر کے وانگ بہت روتا ہے اور ہائے بھی اسے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتی ہے چنمو گیوم کی پوتی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن چوئی کے وقت پر پہنچنے پر چنمو وہاں سے بھاگ جاتا ہے چوئی اسے آزاد تک حیران کھڑا رہ جاتا ہے وہ فوراں گیوم اور وانگ کو اس بارے میں بتاتا ہے تینوں اس کفہ میں آتے ہیں جہاں انہوں نے چنمو کی بوٹل کو دفنایا تھا یہاں آخر بہت سوچنے کے بعد بوٹل کھول کر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ چنمو کی آتما کبھی قید ہوئی نہیں تھی تینوں مل کر بات کرتے ہیں جس پرگیوم کو صرف اپنی پوتی اور ہائے کی جنتا تھی کیونکہ ان دونوں کی سول تھی سب سے زیادہ فیور تھی جو اگر چنمو کے ہاتھ لگ گئی تو اسے کوئی نہیں روک پائے گا وانگ کچھ سوچنے کے بعد ہائے کو ملنے کیفے میں بلاتا ہے جہاں وہ اس سے پریک اپ کر لیتا ہے وانگ اسے ویسے ہی صدمے کی حالت میں چھوڑ چاہتا ہے اس کے بعد وہ چوی سے آخر ملتا ہے جہاں ہمیں سمجھاتا ہے کہ وانگ نے اکیلے ہی چنمو کا سامنا کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے یہ کم خطرناک تھا اس لیے وہ ہائے کو اس سب سے دور رکھنا چاہتا تھا ہائے گیوم کے پاس آخر بہت روتی ہے جو اسے پھر بھی کچھ نہیں بتاتی گیوم کی پوتی ہائے کو اتنا اداس نہیں دیکھ پاتی اور وہ اسے سب سچ بتاتے ہوئے وانگ کے پاس پھیج دیتی ہے ہائے وانگ سے آخر صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ اگر مرنا ہی ہے تو دونوں ساتھ مریں گے دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں اور یہاں ہم چنمو کو باہر کھڑے ان پر نظر رکھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں جب ہائے گھر کے لیے نکلتی ہے تو چنمو اسے روک لیتا ہے وہ اسے نقصان پنچانا چاہتا تھا لیکن اس کے اندر موجود سو اسے ایسا کھڑنے نہیں دیتا سو کسی طرح اس کے شریر پر تھوڑی دیر کے لیے کابو پاتے ہوئے روٹ پر آنے والی گاڑی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ہائے اسے بچا لیتی ہے لیکن دونوں کو زخمی ہونے پر ہسپیٹل لے جا جاتا ہے پولیس ہٹ اپنے بیٹے کو دیکھنے آتے ہیں جہاں چنمو سو سے نکل کر ان کے شریر پر قبضہ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے ہائے جس کے پاس گیوم آئی تھی دونوں جب سو کو آ کر دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ سو اب ٹھیک ہے گیوم اپنے گھر جا کر وانگ کو شیمن بنانے کی تیاریوں میں لگ جاتی ہے لیکن چنمو اسے آ کر مار ڈالتا ہے گیوم کی موت وانگ کے لیے بہت بڑا غم تھی وہ فوراں چوئی اور گیوم کی پوتی کے ساتھ اپنے شیمن دادا کی پرانے گھر پہن جاتا ہے گیوم کی پوتی جس کے اندر اپنی دادی کے بتلے کی آگ پھری تھی ایک رسم کرتے ہوئے وانگ کی اندر کے شیمن کو جگہ دیتی ہے چوئی بھی وانگ کے شریر میں سما کر اسے اور داقتور کر دیتا ہے وانگ کو ہائے کے خطرے میں ہونے کا احساس ہو جاتا ہے جس کا چنمو گلہ دبا رہا تھا لیکن جیسے ہی چنمو کو وانگ یہ آنے کا احساس ہوتا ہے تو وہ پولیس ایٹ کو چھوڑ ہائے کے شریر پر کابو کرتے ہوئے وانگ کا سامنا کرتا ہے وانگ جو ہائے کا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کسی طرح چنمو کو اپنے شریر میں لاتے ہوئے چوئی کی تلوان اپنے اندر گھسا لیتا ہے ایسے چوئی کی آتما کو بھی مکتی مل جاتی ہے اور چنمو بھی ہمیشہ کیلئے مر جاتا ہے وانگ کی جان بچ جاتی ہے جس سے ہائے فوراں گلے لگا لیتی ہے سب آخر ٹھیک ہو جاتا ہے جہاں پولیس ایٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ سو جو اب ٹھیک تھا ہائے نے اس سے مل کر تسلی دیتے ہوئے دوبارہ دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا لیا تھا گیوم کی پوتی کو اپنا اصل پیار مل چکا تھا جس کے ساتھ وہ خوش تھی اب سین پانچ سال آگے لے جایا جاتا ہے چہاں وانگ اپنی محنت سے جاتو کر کے پیسے کمارا رہا تھا جبکہ ہائے ابھی بھی پولیس آفیسر تھی وہ کام سے فارغ ہو کر جلدی سے گھر پہنچتی ہے چہاں وانگ اس کا انتظار کر رہا تھا یہ لوگ اپنے بیٹے کی سالگیرہ منا رہے تھے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے چار بچے ہیں جن میں سے تین کو انہوں نے گود لیا ہے جبکہ چھوٹا ان کا اپنا ہے اور مزے کی بات یہ کہ چاروں بچے وانگ کے بھوت دوست اور چوئی کا اگلا جنم تھے ایسے یہ سیزن یہی انڈ ہو جاتا ہے تھنکس پور واشنگ